ملکی تاریخ میں بجلی کا بدترین بریک ڈاؤن گڑو جام شورو مزفرگر کے پاور پلانٹس بند اسلام آباد کو اٹال آہور کراچی سمیت مختلف شہروں میں بجلی کی فراہمی موت تلواسہ کے ٹیو ویلز بند ہونے سے پانی کے قلد اسپتال بھی بجلی سے محروم نیشنل ٹرانس میشن اینڈیسپیچ کامپنی تاحال بحالی کا وقت بتانے سے بھی کاثر ہیں بڑے بریک ڈاؤن نے اینٹی ڈی سی کی کارکردگی کا پول بھی کھول دیا بریک ڈاؤن کے وقت پروٹیکشن سسٹم نے کام نہیں کیا تربیلہ اور منگلہ پاور پلانٹ کو چلانے کی دو کوششیں ناکام رہیں ٹرانس میشن لائن اور پاور پلانٹ میں رابطہ منقطع ہونے سے بجلی کی فریکوینسی بھی کم ہو گئی بجلی کی طویل بندش کے باعث کاروباری زندگی بری طرح متاثر ہے جو بالکل کاروبار زندگی جہاں بری طرح متاثر ہے وہاں تشویشناک بات یہ ہے کہ اسپطال بھی بجلی سے محروم ہیں اور وفاقی وزیر قرم دستگیر کی جانب چرپ سے کچھ دیر پہلے گفتگو کی گئی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ بجلی کے نورت ساؤتھ نظام خرابی کے وجہ سے فراہمی متاثر ہوئی ہے ترسلی نظام میں کسی قسم کا کوئی حادثہ نہیں ہوا بریک ڈاؤن کی بحالی کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں پورے ملک میں ٹیمیں فنی غرابی دور کرنے کے لئے متحرک ہیں رات تک پورے ملک میں بجلی کا نظام بحال ہو جائے گا برحال وفاقی وزیر کی جانب سے یہ یقین دہانی جو ہے وہ کروائی گئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ رات تک جو ہے پورے ملک میں بجلی کا نظام بحال کر دیا جائے گا اور واضح ہے کہ آج صبح سے ہی یہ صورتحال ہے اور پورے ملک میں کہیں پر بھی بجلی موجود نہیں ہے اور اسپطال تک بجلی سے محروم ہو کر رہ چکے ہیں اور وفاقی وزیر کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے رات تک پورے ملک میں بجلی کا جو نظام ہے اسے بحال کر دیا جائے گا بریک ڈاؤن کی بحالی کے لئے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور ملک میں تاریخ کا یہ بدترین بجلی کا بریک ڈاؤن ہے گڑو جامشور و مزفرگر کے پار پلانٹ جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں بجلی کے نورٹ ساؤت نظام میں خرابی کے وجہ سے فراہمی متاثر ہوئی ترسیلی نظام میں کسی قسم کا کوئی حادثہ نہیں ہوا بریک ڈاؤن کی بحالی کے لئے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں جبکہ پورے ملک میں ٹیمیں فنی خرابی دور کرنے کے لئے متحرک ہیں